وقت کا پائیاں گھوم رہا ہے دنیا پر مہاید کے بادل منڈرا رہے ہیں اور ہمارے سکرین پر ہم آپ کو دکھائی دیتے کاؤنٹ ڈاؤن کی تباہی کے اس منظر کی گواہی دے رہا ہے گھڑی کی یہ سوئیاں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے تھے گھڑی کی سوئیاں الٹی گنتی اس وقت کی اور لے جا رہی ہیں جس کے خوفناک انجام کا اندازہ لگانا مشکل ہے امریکی ایجنسیوں کے رپورٹ کے مطابق روس یوکرین پر کل صبح ساڑھے پانچ بجے حملہ کر سکتا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش نے دنیا کو دہلانے والی یہ خبر سب سے پہلے آپ کو دی تھی اس خبر کی جانکاری ہم لگاتار آپ کو دے رہے ہیں اور اس وقت اس خبر کی وجہ سے پورا وشو سہما ہوا ہے میرے پیچھے آپ اس گھڑی کو دیکھ سکتے ہیں نو گھنٹے سترہ منٹ اور اکتالیس سیکنڈ باقی ہیں روس نے ایسی جانکاری مل رہے ہیں انٹیلیجنس سوٹروں سے جس میں روس اٹیک کر سکتا ہے یوکرین پر کیونکہ کوئی پوری دنیا دہلی ہوئی ہے کیونکہ کوئی یہ نہیں جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا پتن کی زد اور بارودی وارڈ زون میں دھدکتا جنگی جوالا مکھی کیا انجام لائے گا اس کا فیصلہ 16 فروری کی صبح ساڑھے پانچ بجے ہوگا کیا کل کا سورج دنیا پر مہا وناش کی دستک لے کر آئے گا دیکھئے دنیا کی سب سے بڑی حلچل پر سب سے بڑی خبر کی پوری ڈیٹیل جیسے ہی ہندوستان میں 16 فروری کی صبح گھڑی کی سوئیاں ساڑھے پانچ بجنے کا اشارہ کریں گی یوکرین میں روسی مسائلیں تباہی مچا دیں گے بارڈر پر موجود روسی آمی کے لاکھوں جوان یوکرین پر دھاوا بول دیں گے بے حساب بمگولہ بارود سے یوکرین کی زمین تھررا جائے گی اب تک اس بات پر سسپنس تھا کہ یوکرین پر اٹیک کب ہوگا کہاں ہوگا کیسے ہوگا کن ہتھیاروں سے ہوگا مگر یوکرین سنکت کو لے کر سب سے بڑا سب سے سنسنی خیز خلاصہ ہو چکا ہے پرچند یدھ سے پہلے ہی پوتن کا وار پلان لیک ہو چکا ہے جانتے ہیں یہ خلاصہ کس نے کیا کس بنا پر کن ثبوتوں کے آدھار پر تو آپ کو بتا دیں کہ امریکی رکشہ سوترو نے یہ خوفیا انپٹ دیا ہے امریکی رکشہ سوترو کا خلاصہ نمبر ایک دو لاکھ سینکوں کے ساتھ یوکرین پر میسائل اٹیک ہوگا امریکی رکشہ سوترو کا خلاصہ نمبر دو روسی سمیانوساز صبح تین بجے یوکرین پر اٹیک ہو سکتا ہے خلاصہ نمبر تین روس کے ملٹری لیڈرز کی باتچیت انٹرسپٹ میں یہ خلاصہ ہوا یو ایس انٹیلیجنس نے موسکو کے پریسیڈنٹ ہاؤس میں چل رہی سینہ پرمکھوں کی میٹنگ کو انٹرسپٹ کیا اس کے بعد روس کی اٹیک پلان سے جڑا خلاصہ ہوا امریکی رکشہ سوترو نے یہ دعویٰ کیا کہ پتن بنا کسی چیتاونی کے یوکرین پر حملہ کرنے کا پلان تیار کر چکے تھے مگر روسی راشترپتی کے اس پلان کی بھنک امریکہ کو لگ گئی بیٹے ایک مہینے سے روس یوکرین بارڈر پر جنگ کے حالات بنے ہوئے تھے لاکھوں کی تعداد میں سینک بم گولہ بارود اور وناشک ہاتھیاروں کی بھاری کھیپ کے ڈپلائمنٹ تصویروں کے شکل میں سامنے آ رہی تھی اتنا ہی نہیں جنگ سے پہلے ہر کوئی اپنی تیاری کو پختہ کرنے کے لیے بارودی ڈرل کر رہا تھا بیٹل گراؤنڈ میں گولہ بارود اور مسائلیں داگ رہا تھا ویسوٹک ہاتھیاروں کا ٹیسٹ کر رہا تھا چاہے وہ روس بیلاروس ہو یا پھر یوکرین اور اس کا ساتھ دینے والے ناٹو سینہ مگر اب بات ہاتھیاروں کی نمائش اور سینہ طاقت سے کئی زیادہ گناہ آگے بڑھ چکی ہے اب حالات آر پار کی جنگ کے بن چکے ہیں جو کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے انتظار ہے رات بیٹنے کا سولہ فروری کی صبح ہونے کا کیونکہ روس کے راشوپتی نے یوکرین پر اٹیک کا دن پہلے ہی مقرر کر دیا تھا اب بس چند گھنٹوں کا انتظار ہے یعنی جس مہا سنگرام کو ٹالنے کے لیے تمام کوششیں کی گئی کئی راؤنٹیبل ٹاک ہوئی کوٹ نیتی سے لے کر دباؤ نیتی تک کا استعمال کیا گیا باوجود اس کے سولہ فروری کو بارودی کوہرام مچنے کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے لیکن اسی بیچ موسکو سے جو وار بریکنگ آ رہی ہے وہ بے حد ہی سن کر دینے والی ہے آخر کیسے یہ جان لیجی وار بریکنگ نمبر ون روسی سنسد نے یوکرین کے دو شہروں کو سوطنتر دیش کی مانتہ دے دی وار بریکنگ نمبر دو ڈیوما نے ڈونسک اور لگانس ریزن کے لیے پرستاؤ بھیجا وار بریکنگ نمبر تین ڈیوما کے پرستاؤ پر پریسیڈنٹ پتن جلد آخری فیصلہ لیں گی آپ کو بتا دیں کہ روس کی سنسد میں ڈونسک اور لگانس ریزن کے لیے بخائدہ ووٹنگ ہوئی جس کے بعد اس پرستاؤ کو راشتر پتن پتن کے پاس بھیجا گیا جانتے ہیں اس پرستاؤ کے پارت ہونے کا کیا مطلب ہے اگر ڈونسک اور لگانس سوطنتر دیش بن گئے تو روسی سینہ اس میں آسانی سے داخل ہو سکتی ہے اور پھر ان دونوں ریزن کا استعمال یوکرین پر حملے کے لیے کیا جا سکتا ہے مطلب یوکرین کی گھیرابندی کے لیے یہ دونوں ریزن رشین آمی کے لیے بے خد اہم ہیں دراصل ڈونسک اور لگانس ریزن روس اور یوکرین کے بیچ موجود ہیں بھلے ہی کاغجوں میں ان دونوں ریزن پر یوکرین کا حق ہے مگر ان دونوں علاقوں میں رہنے والے زیادہ تر لوگ روس کے سمر تک ہیں بس پتن اسی کا فائدہ اٹھا کر یوکرین کے خلاف گھا تک چکریویو بنانے کا پلان تیار کر رہے ہیں اور اس کے لیے روس کی سنسد بھی ان کے ساتھ خڑی ہے مطلب ڈیوما نے سولہ فروری سے پہلے ہی سگنل دے دیا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے امریکہ نے کہا ہے جو روس نے یہ پوری طریقے سے اپنا من بنا لیا ہے ٹھان لیا ہے کہ وہ یوکرین کے اوپر حملہ کرے گی اس کے اوپر ضرور ید کیا جائے گا اس لیے اس نے قریب ایک لاکھ اپنے جو سولجرز ہیں ہیوی ملٹری ایکپیپمنٹ ہے ہارڈ ویر ہے ان کو وہاں پر اکٹھا کیا ہوا ہے بیلاروس میں قریب تیس ہزار اپنے سینکوں کو تینات کیا ہوا ہے وہاں پر ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں ڈریلز ہو رہی ہیں جو سولہ فروری نشجد کیا ہے روس نے جو وہ یوکرین کے اوپر حملہ بول دے گا اس لیے امریکہ نے بریٹن نے اور کافی دیشوں نے کہا ہے اپنے ناغرکوں کو جو وہاں سے نکل جائے جائے اور امریکہ نے تو یہاں تک کی اپنی جو دوتا باس ہے وہ کیو سے نکال کر لیو میں رکھ لیا ہے وہاں سے بہا نکال لیا ہے اسی بیچ پتن کے اٹیک وار پلینز سے جڑا ایک اور خلاصہ ہوا ہے میڈیا ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوکرین کے پشمی علاقے کو چھوڑ ایسا کوئی ریزن نہیں بچا ہے جہاں روسی سینہ نے یوکرین کی گیرہ بندی نہ کی ہے جہاں روسی ڈیفنس نے ہزاروں کی تعداد میں سینک سیکڑو ٹینک آٹلیری اور ملٹی بیرل راکٹ لانچز کی تیناتی نہ کی ہو آخر کیسے یوکرین کے خلاف روسی بریگیٹ کی بارودی چین ہے اسے انیمیشن کے ذریعے سمجھیں سب سے پہلے بات ڈکشنی بیلاروس سے سٹے یوکرین بارڈر کی کرتے ہیں جہاں پتن نے روسی آمی کے قریب 35,000 ٹروپس کو تینات کر رکھا ہے اس ٹھکانے سے روس کی سینہ یوکرین کی رازدھانی کی اوپر دھاوہ بولے گی بیلاروس کے دکشنی پوروی ریزن میں موجود سوزنگ کی میں روس نے نئی سینہ یونیٹ بھی تیار کی ہے جہاں ٹانکز آرٹلیری اور آمڈ وییکلز کو مورچے پر لگایا گیا ہے وہی روس نے یوکرین بارڈر سے سٹے پوشیپ میں قریب 5000 سینہ اور آرٹلیری کی بٹالین کو تینات کیا ہے اس کے علاوہ یوکرین سے سٹے ریلسک علاقے میں روسی ڈیفنس نے قریب 10,000 جوان اور آرٹلیری ٹانکز آرمڈ وییکل کی بریگٹ تینات کر رکھی ہے اتنا ہی نئی یوکرین بارڈر کے پاس موجود روس کے لہانس کے علاقے میں روسی آمی کے 10,000 سینک اور آرٹلیری ٹانک کی بٹالین مورچے پر لگا رکھی وہی شکتی کے سرحدی علاقوں میں روسی ڈیفنس نے قریب 15,000 سینکوں کو الارٹ مورٹ پر رکھا ہے اس کے علاوہ تگن روگ میں 10,000 سینک اور سینکڑوں کی تعداد میں آرٹلیری اور ٹانکز نے مورچہ سنبھال رکھا ہے وہی کریمیا روس بارڈر پر روسی ڈیفنس نے ٹانک اور ہزاروں سینک کو تینات کیا ہے وہی روس کریمیا اور یوکرین کے بیچ موجود بلیک سی کے جلنجینی پورٹ کے پاس روسی نیوی کے قائب یدھپورٹ اور جنگی بیڑوں نے کھوٹا گاڑ رکھا ہے پتن کے ایسی ویدھونسک تیاری اس بات کا پختہ سبوت ہے کہ ہر حال میں ید ہوگا پتن یوکرین پر اٹیک کریں گے ویدھونسک اور ویناشک انداز میں کریں گے شاید یہی وجہ ہے کہ یوکرین کو روسی پرکوپ سے بچانے کے لیے نیٹو نے بھی مورچہ زنبال لیا ہے یوکرین کے آس پاس اپنی سیناؤں کو تینات کر لیا ہے تاکہ جنگ کے دوران روسی سینہ کا سامنا کر سکے آخر وہ کون سے ٹھکانے ہیں جہاں تیس دیشوں کے گھٹ بندن والے نیٹو نے اپنی بریگٹ کو مورچے پر لگایا ہے یہ بھی جان لیجی نیٹو فوس یوکرین کی فوس لاتویا لیتوانیا پولین مولڈوہ رومار بلگ روس کو روکنا نیٹو کے ڈینے میں کیونکہ روس کسی بھی وقت یوروپی دیشوں کے اسطیتو کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ نیٹو میں امریکہ جیسا طاقتور ملک بھی ہے جو کہ روس کا کٹر دشمن یا پھر کہیں پرتیدون دی لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تو پھر مہاشکتی امریکہ کیا کرے گا کیسے روس کے خلاف پلٹ وار کرے گا تو بتا دے کہ سپر پاور امریکہ نے بھی روس کو بیک فٹ پر لانے کے لیے اپنے ہوایی یدھاؤں کو مشن پر لگا دیا ہے روس کے خلاف ہوایی چکر ویو بنانے میں ناٹو کنٹری بھی پوری طاقت کے ساتھ جوٹی ہے روس کے خلاف ہوایی چکر ویو نمبر ون ڈرٹن میں چار بی فٹی ٹو سٹیٹو فٹس بومبر کی تیناتی چکر ویو نمبر دو رومانیا میں ایف سکسٹین لڑاکو ویمان کی سکواڈرن چکر ویو نمبر تین یو اے ای میں ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر سٹلت فائٹر کی تیناتی اور چکر ویو نمبر چار یوکرین میں ترکی کے بائر کٹار ڈی بی ٹو ڈرون تین روس کو ساف ساف چیتاونی دے دی گئی ہے کہ کسی بھی حال میں ناتو اور امریکہ روس کو یوکرین پر حملہ نہیں کرنے دے گا ضرورت پڑی تو روس کے خلاف مہا شکتی اور ناتو بھی وارز زون میں اتر سکتے ہیں اگر ایسا ہوا تو روس یوکرین کا تناؤں تیسرے وش یدھ میں تبدیل ہو جائے گا فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر